اگر ایک بھی برمہوز خریدی تو ڈی ایف سترہ چین ڈاگ دے گا جی ہاں فلیپنز اور ویتنام کے دوارہ برمہوز خریدنے پر کچھ اسی طرح بخلایا ہوا ہے چین اب سوال یہ ہے کہ کیا چین کو برمہوز سے ڈر لگ رہا ہے کیا سچ میں برمہوز دنیا کا سب سے طاقتور مسائل ہے آخر کیا وجہ ہے جو چین اس طرح سے تڑپ رہا ہے کیوں وہ برمہوز خریدنے پر اپنے پڑوسی دیسوں کو دھمکی دے رہا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کیا خیر کیوں چین کو برمہوز سے اتنا ڈر لگ رہا ہے اور کیوں اس کے پڑوسی دیس بھارت کے برمہوز مسائل پر اتنا بھروسہ جتا رہے ہیں تو بس اس کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ آخری تک دوستو بھارتی سینہ کے جان بن چکی برمہوز مسائل پر اب دن پرت دن دوسرے دیسوں کا دل آتا جا رہا ہے اس سے پہلے بھارت نے فلپنز کو اپنا برمہوز مسائل دیا تھا جس پر چین نے کھل کر بھارت کا ویروت بھی کیا تھا دراصل فلپنز اور چین ساؤتھ چائنہ سی پر آمنے سامنے ہیں اور ایسے میں بھارت اور روس کی طرف سے تیار یا مسائل چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے چوبیس اگرشت دوزار بیس کو جب فلپنز اور چین ساؤتھ چائنہ سی پر آمنے سامنے تھے تو فلپنز کے رقصہ منتری ڈاکٹر سورین جون نے چین پر آروپ لگایا تھا کہ اس نے ساؤتھ چائنہ سی پر فلپنز کی سیما پر گئر کانونی روپ سے کبجہ کر لیا ہے فلپنز اور چین کے بیچ ساؤتھ چائنہ سی پر اسکور بورڈ سیوال کو لے کر کئی دسکوں سے ویواد چل رہا ہے یہ ویواد اتنا بڑھ گیا تھا کہ فلپنز کے ویدیس منترالے کی طرف سے اسے لے کر چین کے سامنے ویرود پردرسن تک درج کروایا گیا تھا جس کے بعد فلپنز نے بھارت سے برموس میسائل خریدنے کم من بنا لیا اور سینٹیس دسملو چار نو کروڑ ڈالر یعنی کہ سات دسملو آٹھ نو عرب روپے کے سودے پر منظوری کی مہر لگا دی برموس میسائل کے لیے یہ پہلا ویدیسی آرڈر تھا اور فلپنز کے بعد ویتنام نے بھی اس میسائل کو خریدنے کی اکسا جتائی ستروں کے معنی تو ویتنام کی طرف سے بھارت کو برموس میسائل کے تین سے پانچ یونٹ کے لیے آرڈر مل سکتے ہیں ہر یونٹ بیٹری میں کئی میسائلیں سامل ہوتی ہیں اس کے قیمت قریب 5 ملین ڈالر ہونے کا نمان ہے حالانکہ اس کے قیمت اس بات پر بھی نربھر کرے گی کہ آخر ویتنام کو کتنی یونٹ چاہیے ویتنام سے پہلے فلپنز کو یہ میسائل دی جا چکی ہے پچھلے سال بھارت نے فلپنز کو 375 ملین ڈالر کے ساتھ یا میسائل سوپی تھی اس میسائل کی تین یونٹ فلپنز کو ملی تھی اب یہ نہ صرف فلپنز اور ویتنام بلکہ دنیا کے ستر دیش اس میسائل کو اپنی سینہ میں سامل کرنے کے ایک سکھ ہیں اس میں سے زیادہ تر وہ دیش ہیں جو چین کی بڑھتی آکرمکتہ سے پرسان ہو چکے ہیں ویتنام اور فلپنز کے علاوہ برازیل، چلی، ساؤتھ کوریا، الڈجیریا، گریس، ساؤتھ افریکا، ملیسیا، تھائیلینڈ، ایزپٹ، سنگاپور اور بلگیریا سمیت دنیا کے کئی دیش اس میسائل کو خریدنا چاہتے ہیں چین سے پرسان تٹیئے دیشوں نے قریب یہ دسک پہلے سہی بھارت سے آگرہ کیا تھا کہ وہ نئے برمہوس میسائل دینے چین سے پرسان دیشوں کے علاوہ کھاڑی دیش بھی اس میسائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دسمبر دوزار بیس میں جب انڈین آرمی چیف ایم ایم نروڑے یونائٹڈ ارب امیرات یعنی یو اے ای اور سعودی عرب کے چار دنوں کے دورے پر گئے تھے تب اس میسائل کا جگر کیا گیا تھا جہاں یو اے ای سعودی عرب اور کتر نے اس میسائل کو خریدنے کی اچھا جتائی تھی پھلحال ان دیشوں کے ساتھ برمہوس کی ڈیل پر چرچہ جاری ہے اور یہ ابھی شروعاتی فیج میں ہے برمہوس میسائل کا جمین سے ہوا میں مار کرنے والے ورجن کو مئی 2020 میں چین کے ساتھ تھے شروع ہوئے ٹکراؤں کے بعد لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی LSE پر تینات کیا گیا تھا پندرہ جون کو جب گلوان گھاٹی میں ہنسہ ہوئی تھی تو سینہ کو برمہوس میسائل تینات کرنے کی منجوری مل گئی تھی اس کے بعد سپرسونک میسائلوں کو پوروی اور پسیمی بورڈر پر تینات کیا گیا تھا دنیا کی سب سے تیج اس میسائل کو لانچ ہونے کے بعد روک پانا کسی بھی میسائل دیفن سسٹم کے لیے اسمب ہو ہے اس میسائل کو انڈین ائر فورس کی طرف سے اس کی سمتاؤں کے لیے کافی تالیاں بھی مل چکی ہیں برمہوس کو اب سکوئی سے لے کر تیجس جیسے فائٹر زیٹ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے سال دوزار سولہ میں کیندر سرکار کی طرف سے اس میسائل کی ایک نئی ریزمنٹ کو بھی تیار کرنے اور پھر اسے چین کے نجدیک ارنچل پردیس میں تینات کرنے کی منظوری دی گئی تھی لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر برمہوس کی کیا خاصیت ہے اور کیوں آج اسے دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور میسائل مانا جا رہا ہے اور کیوں چین اس کے نام سے ہی کامپنے لگتا ہے دراصل بھارت اور روز دوارہ تیار کیا گیا سپرسونک برمہوس میسائل جل، تھل اور وائیو کہیں سے بھی دشمن پر حملہ کر سکتا ہے ساتھ یہ دنیا کے کسی بھی ریڈار کے پگڑ میں نہیں آسکنے والا یا میسائل ہے یہ ایک سپرسونک میسائل ہے مطلب اس کی سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے یہ برمہوس میسائل بہت خطرناک میسائل ہے اور چین کا کوئی بھی ریڈار برمہوس کو مار نہیں سکتا یہ ایک قارن ہے کہ بھارت کے برمہوس سے اب چین کا ڈر بڑھ گیا ہے بھارتیہ برمہوس کے سپیڈ ساؤنڈ کے سپیڈ سے تین گناہ زیادہ ہے اور یہ دو سن نبی کلومیٹر تک کے سیتر میں بہت خطرناک تباہی مچا سکتا ہے ایسے میں فلیپنز اور ویتنام برمہوس کا استعمال اپنے سمندری تٹوں کی رقصہ کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہیں اسی سال چین نے ایک نیا قانون باز کیا ہے اپنے کوشت گارڈ کو ساؤنڈ چائنہ سی میں کبھی بھی کسی پر بھی فائرنگ کرنے کے آدیش دے دیئے ہیں ایسے میں فلیپنز اور ویتنام بھارت سے برمہوس کو لے کر چین کو بڑا جواب دینا چاہتے ہیں فلیپنز اور ویتنام کے اس قدم کو ان دونوں دیسوں کی طرف چینی قانون کو خلے آم دھمکی دینا کہا گیا ہے آج پوری دنیا میں بھارت ان دیسوں میں سامل ہے جو سب سے زیادہ ہتھیار خریدتا ہے مگر پچھلے کچھ سالوں میں بھارت نے اپنا لکھ سے بدل دیا ہے اب بھارت اپنے یہاں خود ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار بنانے لگا ہے سپر سونی کروز مسائل برمہوس جس کی مارک سمتہ 292 کلومیٹر ہے بھارت اسے اپنے میتر دیسوں کو بیچنا چاہتا ہے اور اس مسائل میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کئی چھوٹے دیسوں کے لیے برمہوس مسائل فائدے کا سودہ ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ برمہوس کو دیکھتے ہی چین کی دھڑکنیں تیج ہو جاری ہیں جب سے اسے پتا چلا ہے کہ بھارت اس کے پروسی دیسوں کو برمہوس دے رہا ہے تب سے اس کے راتوں کی نیند اڑ چکی ہے خیر دوستو چین کا جو یہ ڈر ہے برمہوس سے ورڈر اچھا ہے ہم تو بھارت سرکار سے کہیں گے کہ جلد برمہوس 2 کو لائیے تاکہ چین کی حالت اور خراب کی جا سکے ویسے دوستو آپ کا کیا کہنا اس بارے میں ہمیں کومنٹ باکس مبس بتائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں جے ہند جے بھارت